بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے دن میں جو ہے تو فورٹی میں جو الیکشن ہو رہے ہیں صبح ہی سے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لپیک یا رسول اللہ کی صداوں میں لوگ مستانہ وار اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور لوگ حیران اور ششدر ہیں کہ آج چھٹی کا دن نہیں ہے یہ گرمی کا محول ہے اور لوگ کس طرح گھر سے نکل کر کرین پر تھپا لگا رہے ہیں آپ دیکھئے روایت یہی رہی ہے کہ تھانلی کا عمل شروع ہوتا ہے زبیر کے بعد لیکن آج تحریک لپیک یا رسول اللہ صبح سے اس طرح ون کی گئی کہ آج بیلٹ پیپر چوری ہوئے جس کی آپ نے تمام لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اور لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ تحریک لپیک یا رسول اللہ ون کر چکی ہے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال خود موجود تھے گورنمنٹ وائز پریمری سکول فورسی ایریا لانڈی نمبر چھے میں اور اپنی موجودی میں انہوں نے فائرنگ کروائی یہاں ایک طرف لپیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں اور گوسی طرف سے انٹیں برسائی گئیں لیکن اس بات کو یاد رکھا جائے کہ بابا جی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے جو ہماری تربیت کی ہے کہ یہ تھپا لگانا یہ دنیا کے نہیں میدان محشر میں آقا کی شفاعت کا ذریعہ ہے اور دین کو تخبل آنے کا ذریعہ ہے اس لیے گوئی یہ غلط فیمی میں نہ رہے کہ ہم بندوقوں کے زور پر ہم انٹوں کے زور پر اپنے حق کسی کو لے دے دیں گے اور درا کر دھمکا کر ان گولیوں کی گوچھار میں ہم ہاری بھی بازی جیت جائیں گے ہرگز ایسا نہیں ہوگا اس بات کو یاد رکھیں جہاں ہم لپیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر سینے آگے کرتے ہیں وہاں ہم اپنا حق جاننا چاہتے ہیں پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے یہ علاقہ آج گواہ ہے کہ تحریک لپیک یا رسول اللہ ون کر چکی ہے اور اس کی گواہی یہ ہے کہ جہاں پر تعدہ بندہ ہوا ہے اور ووٹر موجود ہیں گورنمنٹ وائس پیرمنی سکول کے اندر وہاں ووٹنگ رکوا دی گئی اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا حق ہے جس نے ون کیا ہے اسی کو فاتح قرار دیا جائے لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ B ganska یہ ختمن Herbert